میرے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا ہے میرے کارکنوں کے آج کاروبار سیل کیے گئے ہیں تم جا کر صدر کا الیکشن لڑا گئے اور میں تمہیں سپورٹ کروں گا یہ پی ٹی وی آپ کے باپ کی جاگیر ہے جس کے اوپر آپ جب چاہیں کسی کو آنر کر دیں جب چاہیں کسی کو آفر کر دیں ایٹی سیون اور ایٹی فائی والی سیاست کے اندر بیٹھے ہیں کہ پی ٹی وی کے اوپر کسی کو آفر کر دو تو اس کا ووٹ وینٹ ٹوٹ جائے گا مگر بھائی یہ کون سی دنیا ہے اور راج قومی اسمبلی کے اندر خطاب کرتے ہوئے وہ اپنے منچور سے ہی مکر گیا ہے ان کا وہی ڈائلاغ کے مشکل فیصلے اور بھائی مشکل فیصلے عوام کے لیے ہی کرنے ہیں کوئی مشکل فیصلے اپنے لیے ہی کر دو اور دوسری طرف دیکھ لیں علی امین گنڈاپور جیسا ایک چھوٹے صوبے کا وزیر اللہ ہو کہ وہ اعلان کر رہا ہے کہ جو میں ہر بندے کا جو صحتکار تھا وہ میں بحال کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں احمد علی شاہ اور ایڈکس نیوز میں خوش آمدید آج کی ٹاپ سٹوریز کے اوپر ہم بات کریں گے جس میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ جعوید عباسی جو مسلم لیگ نون کے ایک سینیٹر ہیں انہوں نے اپنے ہی پارٹی کی درگت بنا کے رکھ دی ہے اور رہتی قصد تھی جو وہ منصور علی خان جو ایک صحافی ہیں انہوں نے پوری کر دی ہے اور اچھی خاصی مٹی پلیت کر کے رکھ دی ہے دوسری طرف ہم بات کریں گے کہ روس نے ایک نئی جنگ کا آغاز کر دیا ہے دو نئے مالک جن کے خلاف انہوں نے اپنا محاص کھول لیا ہے وہ کون سے مالک ہیں اور ان کے اوپر کیوں محاص کھول ہے اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے اور محمود خان اچک زیج جس کو کال نہیں تو پرسو عمران خان نے پریزیڈنٹ کے کنڈیڈیٹ کے طور پر نامزد کیا تھا اس کے گھر پہ چھاپا پڑ چکا ہے اس کے اندر کیا حقیقت ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور سب سے مزے کی بات کہ شہباز شریف اپنے پارٹی کے منشور سے مکر چکا ہے اور اس نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ روس نے ایک نئی جنگ کا آغاز کر دیا ہے کیونکہ فن لینڈ اور سویڈن کو نیٹو کے اندر شمولیت اختیار کروا دی گئی ہے انہوں نے شمولیت اختیار کر لی ہے نیٹو کے اندر اور جس کے اوپر ریاکشن دیتے ہوئے روس کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنی باؤنڈریز کو مزید سیکیور کرنے کے لیے اپنے جوری ہتھیار تک چلا سکتے ہیں اپنی باؤنڈری وال کے اوپر نصب کر رہے ہیں اگر کسی قسم کی جاریت کی گئی تو ہم اپنے جوری ہتھیار چلانے سے بھی باز نہیں آئیں گے کیونکہ انہوں نے ایک مائدہ کیا ہوا تھا ایک علامیہ جاری کیا ہوا تھا ایک کافی عرصے سے کہ ہماری باؤنڈری کے ساتھ جتنے ممالک لگتے ہیں ان کو کسی صورت بھی نیٹو کے اندر شامل نہ کیا جائے ہم ایسا کوئی کام نہیں کرنے دیں گے جس سے ہمیں اور ہمارے ملک کو اور ہمارے لوگوں کو کوئی خطرہ ہو جعوید عباسی جو پاکستان مسلم لگنون کے ایک سینیٹر رہ چکے ہیں اور ان کی پارٹی کے کافی اچھے اور بڑے تگڑے کینڈیڈیٹ تھے ایک نیجی ٹی وی کے اوپر پارس جانزیب کے شوہ میں جب جعوید عباسی سے یہ کوسٹن گیا گیا کہ آپ اس حکومت کو کیسا دیکھ رہے ہیں چلتا دیکھ بھی رہے ہیں یا نہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایک ایسا بوجھ اٹھانے جا رہے ہیں جو ہر دن ان کی زلدت کا سبب بنے گا انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ مدت پوری کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ یہ جو حکومت بنی ہے اور جس طرح کے ووٹوں سے یہ حکومت میں آئے ہیں ان کا تو اوپر ہر ٹائم تلوار لٹک رہی ہے سینیٹر جعوید عباسی نے کہا کہ عمران خان تو اس وقت کم بیک کر چکا ہے اب اس کا صرف حکومت میں آنا باقی رہ گیا اب دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ وہ کس چینل کے تھروں اور کس روڈ میپ کے تھروں حکومت میں آتا ہے اس کے اوپر انہوں نے اور بھی بڑی مزددار سی باتیں بولی یہ ویڈیو جارا آپ دیکھیں اس میں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کتنا عرصہ چل سکے گی حکومت چلنے کا تو نہیں پتا لیکن ہر دن یہ اپنے زمیں ایک بڑی بدنامی لے گی یہ ایسا بوجھ اٹھانے جا رہے ہیں جس میں مجھے لگتا ہے کہ اس کے نیچے یہ خود ہی دفعہ نہ ہو جائے شباہ شریف مدت پوری کر سکیں گے بلکل نہیں یہ سوال ہی پیتا نہیں ہوتا مدت پوری کرنا تو دور کی بات ہے مجھے یہ محود چلنے والا دو دن پچھنے آپ نے اسمبلی کے محود دیکھا دکھا پائیں گے سولہ ماہ والا ہی ریزلٹ آئے گا دوبارہ سامنے سولہ ماہ سے بکترین ریزلٹ آئے گا اگر وہ یہ آلات رہے تو وہ تو پھر بھی یہ محود نہیں تھا آج جس اسمبلی کو لوگ مان ہی نہیں رہے جس اسمبلی کے بارے میں کہتے ہیں کہ منڈیٹ جلی ہے جس اسمبلی کے ممران کے اوپر بڑے سیریس پیسٹن ہے ہر جماعت کے ہیں ہر آدمی کے ہیں مران صاحب کیا دیکھ رہے ہیں وہ کم بیک کر سکتے ہیں میرا کہلہ وہ کم بیک کر چکے ہیں اور منصور علی خان نے ایک شو کے اندر بیٹھ کر ان کی ایسی کمال کی چھتر پریڈ کی ہے ایسی درگت بنائی ہے کہ ان کو شرم سے مر جانا چاہیے کہ ان کے اوپر لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں لوگ تو دور کی بات صحافی تک کیا ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور اپنی پارٹی کے لوگ ہی ان کو کیا سمجھ رہے ہیں مگر ان کا شرم سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ محمود خان اچکزائی کے اوپر بھی اب زور زبردستی شروع کر دی گئی ہے ان کے گھر کے اوپر چھاپا مارا ہے رات کو گبارہ ایک بجے انہوں نے اپنے پارٹی رہنماؤ کے ساتھ اتھا کر ایک پریس کانفرنس کیا جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ میرے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا ہے میرے کارکنوں کے آج کاروبار سیل کیے گئے ہیں میرے کارکنوں اور عہدداروں اور لیڈرشپ کے گھروں کو توڑا پھوڑا گیا ہے اور لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ میرے کئی سارے گارڈز کو اٹھا کر یہ لے گئے ہیں اسلے کے ساتھ جو لائسنسی اسلہ تھا اس کے ساتھ ہی انہوں نے گرفتار کر لیا ہے اور بہت ہی غیر قانونی اور بونڈی حرکت کی ہے حکومت نے ایک بندہ جس کو ایک لیگل طریقے سے خان نے نامینیٹ کیا ہے کہ تم جا کر صدر کا الیکشن لڑا گے اور میں تمہیں سپورٹ کروں گا مگر ان سے وہ بات حضب نہیں ہوئی کیونکہ یہ اپنا پالتو اور اپنا بندہ صدر کی سیٹ پر بٹھانا چاہتے ہیں تاکہ یہ تمام قسم کی لیجسلیشن کر سکیں تمام غیر قانونی کام کر سکیں اور اس چیز کے لیے انہوں نے زبداری صاحب کو سیٹ کے اوپر بٹھانا تھا اور اس کا کینڈیڈیٹ عمران ہان نے کس کو نامینیٹ کیا ہے جی محمود ہان اچک زئی کو جو بلکل ہی اس کے اپوزٹ چلتا ہے جو بلکل ہی اس کی اپوزٹ ایک سائیڈ ہے ان سے وہ چیز حضم نہیں آئی اور انہوں نے رات گئے یہ ہمیشہ کروائی جو بھی کرتے ہیں جو بھی بونڈا کام کرنا ہو یہ رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں کیونکہ ان کی شکلیں نہ کسی کو نظر آ جائیں یہ کیمرے کی آنگ کے اندر محفوظ نہ ہو جائیں ان کو اس چیز کا بہت ہی خوف رہتا ہے جو پی ٹی آئی کے ورکرز نے ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے کہ آپ دن کے اجالے میں کوئی ایسا کام کرو ہم آپ کا چہرہ پوری دنیا کو دکھائیں گے یہ اس چیز سے ڈرتے ہوئے ہر کام ہر بورا کام یہ رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں دن میں کرنے کی ان کی حمت نہیں ہوتی اور ساتھ ہی ساتھ اور منصور علی خان نے ایک شو میں بیٹھ کر ان کی ایسی درگت بنائیا جو انہوں نے آج ایک اور بونڈی حرکت قومی اسمبلی کے اندر کیا اور پی ٹی وی کے اوپر کیا انہوں نے بولا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ ایسے کام کرتے ہوئے کہ ایک بندہ عمر ایوب کے پیچھے خان کی پکچر لے کے کھڑا ہوا آپ نے اس عمر ایوب جو اپوزیشن کا لیڈر بنے جا رہا ہے اسی کو آفر کر دیا یہ پی ٹی وی آپ کے باپ کی جاگیر ہے جس کے اوپر آپ جب چاہیں کسی کو آنیر کر دیں جب چاہیں کسی کو آفر کر دیں پی ٹی وی کی ویورشپ ہی کتنی ہے جس کو آپ اپنے اتنے حق سے اور اتنے جتن کر کے اس کو آفر کرتے ہیں جس کے اوپر انہوں نے بہت ہی سخت لہجے کے اوپر بات کرتے ہوئے کیا کہا یہ ویڈیو میں آپ کو دیکھیں نیکس میں آپ کو بتاتا ہوں اور عمر ایوب صاحب نے جب سپیچ شروع کی تو وہ پی ٹی وی کو پتا نہیں تھا پی ٹی وی اشتیارہ پہ جو ہے وہ دکھا رہا تھا غلط بات ہے یہ جھوٹ مت بولا جائے یہ جھوٹ ہے یہ حقیقت یہ ہے کہ ایک آدمی آ گیا تھا عمر ایوب صاحب کے پیچھے کھڑا ہو کے عمران خان کی تصویر لے کے حقیقت یہ ہے جس کی وجہ پی ٹی وی نے باپ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار کوئی تھا جس نے کہا کٹ کرو فوراں ہٹاؤ اس کو یہاں سے اور چونکہ پی ٹی وی ہٹ گیا تو تمام چینل سے عمر ایوب صاحب جو ہے وہ غائب ہو گئے یہ ہے حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے اصل بات عوام عمران خان کو دیکھنا چاہتی ہے تو اس کو دکھائیں عوام سوشل میڈیا کا دور ہے اس کو دیکھ رہی ہے اس کے اوپر وہ ایک ایک چیز اپنی مرضی سے دیکھ رہے ہیں جو چیز وہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھیں گے جو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اس کو سائیڈ پر کر دیں گے مگر آپ کے عقل کے اندر یہ چیز بیٹھیں نہیں رہی آپ اسی ایٹی سیون اور ایٹی فائف والی سیاست کے اندر بیٹھیں ہیں کہ پی ٹی وی کے اوپر کسی کو آفر کر دو تو اس کا ووڈ بینٹ ٹوٹ جائے گا مگر بھائی یہ کون سی دنیا ہے کون سے لوگ ہیں کون سے عوام کے اندر آپ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں چھوڑ دیں یہ پاگل پن ہے اس سے دور رہیں اور جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا جو سب سے مزے کی بات میں نے ابزرب کی جو میرے مائن میں ایک دم سے آئی کہ ایک طرف سب آئین کے پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں وکلا بیٹھے ہوئے ہیں بیریسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے قانون دان بیٹھے ہوئے ہیں جو سب کے سب پی ٹی آئی کے اندر ہیں جو لیجسلیشن کرنا جانتے ہیں جو قانون اور آئین کو اچھے سے جانتے ہیں اور دوسری طرف دیکھ لیں پی ایم ایل این اور پی پی کے اندر وہی خاندان وہی سب پرانے لوگ وہی لوٹے وہی لپاڑے جو جو بے تکہ بندہ انہوں نے اپنی پارٹیز کے اندر بھر کے رکھا ہوئے ہیں نہ کوئی ان کے اندر وکیل ہے نہ کوئی ان کے اندر کوئی شاعر ہے نہ کوئی عدیب ہے نہ کوئی مصنف ہے نہ کوئی جج ہے نہ کوئی جو لیشری کا آدمی ہے کوئی کچھ بھی نہیں اس طرف اور صرف ایک ہندان کے پیروکار اگر پی ٹی آئی کی طرف دیکھیں تو بیریسٹر علی گوھر سلمان اکرم راجہ بیریسٹر شیر افضل خان مروض بیریسٹر لطیف خوصہ جیسے لوگ جو قانون کے ماہر لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور دوسری طرف دیکھیں مریم نواز جس کو ایڈمیشن نہیں مل رہا تھا حمزہ شباز جو ساری زندگی ککڑیوں کے ریٹ اوپر نیچے کرتا رہا ہے ہوں گا آج اسی چیز سے بھی مکر گیا ہے اور آج قومی اسمبلی کے اندر خطاب کرتے ہوئے وہ اپنے منشور سے ہی مکر گیا ہے کہتا جی ہم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے مشیعت کے اوپر بہو جائے میں آپ کو کوئی چیز سستی نہیں کر کے دے سکتا ان کا وہی ڈائلاغ کے مشکل فیصلے اور بھائی مشکل فیصلے عوام کے لیے ہی کرنے ہیں کوئی مشکل فیصلے اپنے لیے ہی کر دو آپ پرائی منیسٹر ہاؤس میں بعد میں آتے ہیں وہاں کے سوئی پول آپ پیلٹ سی کرنے شروع کر دیتے ہیں وہاں کے ٹائلٹ کے ٹھیکے آپ پیلیں دے دیتے ہیں وہاں کے فرنیچر اور پردو کے ٹھیکے آپ دینے شروع کر دیتے ہیں عوام کے جب بات آتی ہے تو اس وقت آپ کو مشکل فیصلے یاد آ جاتے ہیں عوام کی جب بات آتی ہے تو آپ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کا دبا ہوا ہے یہ ساری چیزیں تب اکیونی یاد آتی جب آپ پرائی منیسٹر ہاؤس کے جو ششکے ہیں وہ پورے کارے ہوتے ہیں پچیس پچیس تیس تیس گاڑیاں لے کے آپ پروٹوکول کے ساتھ نکر رہے ہوتے ہیں وہ کم کر دو آپ کو بھی تو سمجھ چلے کہ عوام کس درد سے گزر رہی ہے آپ بھی تو چار دن ایک گاڑی میں جائیں کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو کس نے گولی مار نہیں ہے آپ کو تو کوئی ہاتھ لگانے کے اوپر تیار نہیں ہے دوسرے لوگ دیکھ کر آپ کو لانتیں بیج رہے ہوتے ہیں مگر پھر بھی آپ کو یہ ہے کہ مجھے کوئی کچھ کہہ نہ دیں میرے شان کے اندر کوئی استاخینہ ہو جائے کہ اوپ بھائی چھوڑ دیں ان باتوں کو یہ بچپنہ ہے آپ ابھی اسی چکر میں ہے کہ ہم پروٹوکول کے مزے لینے عوام مرجے بکھی اس کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے اور دوسری طرف دیکھ لیں علی امین گنڈاپور جیسا ایک چھوٹے صوبے کا وزیر اللہ ہو کہ وہ اعلان کر رہا ہے کہ جو میں ہر بندے کا جو صحت کار تھا وہ میں بحال کر دوں گا اور شباز شریف کیا کہہ رہا ہے میں آپ کو سستی چیز نہیں کیوں دے سکتا وہ بھائی اس کے پاس بیسے کدھر سے آ رہے ہیں یہ بھی تو کچھ کاری رہا ہے آپ نے آتے ساتھ صحت کار بند کیا تھا وہ آ کے پھر بحال کر رہے ہیں آپ کی عزت کیا رہ گی پنجاب کے اندر آپ نے بند کر کے لوگوں کے صحتوں کے ساتھ جو کھلوار کی ہے اس کی آپ کو فکر ہی نہیں ہے لوگ مر جاتے ہیں اتنی اتنی بڑی بیماریوں سے جس کا علاج آرام سے صحت کار کے اوپر ہو جاتا تھا وہ آپ نے بند کر دیا اور وہ علی امین گنڈاپور نے آ کے کے پی کے اندر کھول دیا کیا یہ وہ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے کیا وہ کبھی آپ کے ساتھ چل سکیں گے جن کی زندگی کی آپ نے پرواہ نہیں کی اسی کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ نگے بان